اگر آپ ہمارے چینل ریلائیبل انجینئر میں خوش آمدید اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریلائیبل انجینئر کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ سیلیکٹر سویچ کے بارے میں اس کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز کے استعمال کے لیے ہوتا ہے تو پھر کام بہت ہمارا آسان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ونڈو ای سی کا سیلیکٹر سویچ اگر ہمارے پاس مثال کے دور پر یہ موجود ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کی مدد سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایزی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فین کا ہے اور یہ سلو میڈیم سپیڈ کا ہے اور یہ والے جو ہے ہمارا ہائی سپیڈ کا ہے اور اس پر چلے جائیں گے تو بالکل ہائی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ صرف فین آن ہوگا اس سے تو فین اور کمپریسر آن ہوگا اور یہاں پہ رکھیں گے تو آف ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے یہ ہٹا ہو ہے یہ میں نے اسی لیے اتارا ہے اپنے ایسی کے اوپر سے تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے یہ ہٹا ہو ہے اور آپ کے پاس یہ فرنٹ کا حصہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ٹریس کر سکتے ہیں کہ کون سی ہائی ہے کون سی میڈیم ہے اور کون سی لو ہے اور کون سی کمپریسر کی ہے تو سب سے ایزی طریقہ تو یہ ہی ہے اس کو کہ یہ جو ہے اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہوتا ہے نیچے کی طرف ایک پوائنٹ ہوتا ہے یہ کمپریسر کا پوائنٹ ہوتا ہے اس کا اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ ہمارا سوئنگ موٹر کا ہوتا ہے اسے اب نیوٹرل کہنے یا فیس کہنے کیونکہ ہم جو وائر یہاں لگائیں گے وہ اس کے حساب سے اس پہ چلے گا اب تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ٹریس کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ میٹر لینا ہے دیجیٹل میٹر پلائن میٹر بھی ہم یہ سے بولتے ہیں تو اسے کنٹینیوٹی پہ سیٹ کر لینا ہے وہی ساؤنڈ والی جو کنٹینیوٹی ہوتا ہے اس پہ سیٹ کر لینا ہے آپ نے ساؤنڈ والے نشان پہ اور یہ دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کام کر رہا ہے میٹر ٹھیک ہے ہم میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے پک ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے ایک وائر اپنا ہی جو ہمارا خالی پوائنٹ ہے یہ فیز کا پوائنٹ جو ہمارا خالی ہے تو ہم اس پہ لگائیں گے سب سے پہلے تو یہ ایک ہم نے پوائنٹ اس پہ لگا دی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم یہاں پہ لگائیں گے جی ابھی بند کیا ہوئے میں نے تو اس کو اگر ہاں اور اگر بند رکھیں گے آپ تو کسی بھی بھی نہیں بتائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے بند رکھا ہوئے یہ کسی بھی نہیں بتائے گا آپ کو اس کو گھمانا لازمی ہوگا تو یہ پہلے نمبر میں میں گھمان لیتا ہوں اس کو یہ ہمارا فین آن ہو جاتا ہے کمپریسر اور فین تو اب اس کو چیک کرنا ہے باری باری آپ نے سب کے ساتھ ان دو میں ہمیں ریڈنگ نظر آرہی ہے اس میں بھی نظر آرہی ہے ریزسٹنس یہ دیکھیں اس میں بھی ریزسٹنس نظر آرہی ہے اور اس میں بھی آرہی ہے آپ نے سب کو باری باری چیک کرنا ہے اب جن دو میں آرہی ہے ان دو میں سے ایک ہائی ہے اور ایک سوئنگ موٹر ایک لو سپیڈ ہے اور ایک سوئنگ موٹر کی سپیڈ ہے ایک سوئنگ موٹر کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو آگے کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا سوئنگ موٹر جو ہے وہ سب میں بتائے گا کیونکہ سوئنگ موٹر کو لازمی بات ہے چلنا ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے سوئنگ موٹر کو چلنا ہوتا ہے تو وہ سوئنگ موٹر سب میں بتائے گا تو یہ ہمیں اس کو دیکھ لیا ٹھیک اس میں بتا رہا آیا ہمارا ہے اس میں ہے اور اسے اس میں بتا رہے ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارا سوئنگ موٹر کا میں پہلا ہو گیا ٹھیک ہے یہ clicher ہو گیا ہمارا سوئنگ موٹر کا پہلا ہو گیا اور دوسرا ہمارا سلو سپیڈ Program ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ تیسرے نمبر کی ہماری یہ دیکھیں تیسرے میں بتا رہا ہے یعنی کہ یہ میڈیم ہو گیا جی تو یہ ہمارا پھر میڈیم کا ہو گیا اب یہ ہائی کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹریس ہو گیا ایسے بہت ایزی طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہو گیا کمپریسر کا دیکھیں کمپریسر اور ہمارا یہ جو ہوگا یہ سب ساتھ بتائے گا مطلب سوئنگ کا اور کمپریسر کا سب کے ساتھ بتائے گا یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں جو سب کے ساتھ بتائیں گے باقی یہ ہمارے رہ گئے تین دو ساتھ سے پہلے تو ہم نے لو کو چیک کی ہے لو پہ یہ بتا رہا تھا پھر ہم میڈیم پہ آ گئے اچھا یہ ساتھ ساتھ آپ نے سیلیکٹر کو گھوماتے بھی رہنا ہے تاکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے کہ سپیڈ کون سی ہے یہ ٹھیک ہے آپ اس کو سیدھا رکھیں گے یا الٹا رکھیں گے وہ تو اگر آپ کو آپ کے اوپر بات ہے سیدھا بھی رکھنے تو زیادہ آسانی رہے گی الٹا رکھ لیں گے تو زیادہ اور آسانی رہے گی تو یہ ہمارا ہائی کا ہو گیا اور یہ ہمارا کمپریسر کا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں نمبرز بھی لکھے ہو ہوتے ہیں آپ نمبرز کی وجہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ایک اور یہ والے جو پالٹ ہے یہ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو نمبرز لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے باقی آپ نمبرز کی مدد سے بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں جیسے کہ یہ دس نمبر ہمارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ دس نمبر کا جو ہے وہ کمپریسر کی ہوتی ہے اور ادھر آٹھ نمبر لکھا ہوا ہے آٹھ نمبر جو ہے وہ سوئنگ موٹر کی ہوتی ہے بہت ایسی طریقہ ہے یہ اگر ٹریس نہیں کر سکتے تو یہ نمبر لکھے وہ ہوتے ہیں نمبر سے آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو یہ ہمارا آٹھ نمبر کا جو ہے وہ سوئنگ موٹر کا ہے فور نمبر جو ہے وہ سلو دو نمبر جو ہے وہ ہماری میڈیم ہے ٹھیک ہے اور چھے نمبر جو ہے وہ ہماری ہائی ہے اور دس نمبر جو ہے وہ کمپریسر کی وائر یہ بہت سمپل ایزی طریقہ ہے ٹریس کرنے والے ٹریس بھی کر سکتے ہیں اس کو تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب اور لائک شیئر لازمی کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت بلتے آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ